میرا دیش چننے میں بھی ہے میرا دیش بینگلورو میں بھی ہے میرا دیش حیدر آباد میں بھی ہے میرا دیش پوری میں بھی ہے بھومنیسپر میں بھی ہے میرا دیش کلکتہ میں بھی ہے میرا دیش دنیا کو میرے دیش کے ہر کونے کا ایک پوجر ملے اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں وہاں کی سرکار کا سیوگ کا سیوگ اس کے تراجیو پر نہیں توڑتے ایک ایک امام داری سے اس دیش کے بھوشے کے لیے پورے بشو میرے بھارت کو جانے اس کے لیے ہم پریاز کرتے ہیں اور میں ابھی بھی سبھی جنوری کو اتنا بڑا کام رہتے ہیں سب کو مانوں میں اس کے بعد بھی میں 25 تاریخوں فرانس کے راکھ پتی کو راجتان کی گلیوں میں گھوا رہا تھا دنیا کو پتا جالے کہ میرا راجتان ہے ہم نے ایک بہت بڑا کارکم لیا جس کی بشو میں ایک موڈیل کے روپے چلتہ ہو رہی ہے ایسپیریشنل ڈسٹی ایسپیریشنل ڈسٹی کی جو سفلتا ہے اس پہ 80% بھونی کام میرے راجتان کے سیوگ کی ہے راجتان نے جو سیوگ کیا انہوں نے ایسپیریشنل ڈسٹی کی میری فاؤنہ کو سمجھا آج ایسپیریشنل ڈسٹی کو آگے بڑھانے کے لیے 80% طاقت راجتان سے مل رہی ہے ڈسٹی کی لیوڑ کے افسروں سے مل رہی ہے اور جو راجتان وہ راجتان کی عوصت میں بھی آخری پایدان پہ کھڑے تھے وہاں نیشنل ایوریز کے ساتھ کمپیٹیشن کرنے لگے ہیں یہ ڈسٹی کبھی پیشنی ڈسٹی کی مانے جاتے تھے یہ سپس سے یوگ سے ہو رہا ہے اور اس لیے ہمارے کارکموں کی رچنا ہی سب کو ساکھ لے کر کے چلنے کی ہے اور مل کر کے دیش کے بھوشش کو بنانے کی ہے آدھے دیش کا ہر کونہ ہر پریوا وکانس کے فل پرابت کرے یہ ہم سب کا دائتو ہے اور ہم اسی جیسا میں جانا چاہتے ہیں ہم ہر راج کو اس کا پورا حق بھی دینا چاہتے ہیں لیکن میں آج ایک اہم بدھے پر میری پیڑا بیٹ کرنا چاہوں گا حادرین سباپتی جی ایک راشت ہمارے لیے صرف جمین کا ٹکڑا نہیں ہے ہم سب کے لیے ایک ہی کائی ایسی ہے جو پرینہ دینے والی کائی ہے جیسے شرین ہوتا ہے شرین میں جیسے انگانگ کی بھاو ہوتا ہے اگر پیر میں کانٹا لگے تو پیر یہ نہیں کہتا ہے ہاتھ کبھی نہیں سوتا ہے کہ مجھے کیا پیر کو کانٹا لگائے پیر پیر کا کام کرے گا پل بڑھ میں ہاتھ پیر کے پاک پہنچ جاتا ہے کانٹا نکالتا ہے کانٹا پیر کو لگتا ہے آنکھ یہ نہیں کہتی کہ آنسوں میں کچھا بھاؤوں آنسوں آنسوں سے نکلتے ہیں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں درد ہو تو پیڑا سب کو ہونا چاہیے اگر دیش دیش کا ایک کونہ اگر شریر کا ایک انگ اگر کام نہیں کرتا تو پورا شریر اپنگ مانا جاتا ہے شریر جس پرکار سے اگر دیش کا بھی کونہ دیش کا کوئی کھتر کان سے منچیت رہ جائے گا تو دیش وکشت نہیں ہو سکتا ہے اور اس لیے ہمیں بھارت کو ایک انگانگی بھاو سے دیکھنا ہونا چاہیے اس کو ٹکڑا میں نہیں دیکھ رہا چاہیے جس پرکار جیند اور بھاشا بولی جا رہی ہے دیش کو توڑنے کے لیے راج نیتی سوات کے لیے نئے نیرٹیو گڑے جا رہے ہیں ایک پوری سرکان مازار میں اتر کر کے ان بھاشا گڑ رہی ہے اس سے بڑا دیش کا دربھاگ کی کیا ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیے جارکھن کا کوئی آدیوازی بچہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ تو جارکھن کا بچہ ہمارا دیش کہتا ہے ہمارا دیش جب ایک جارکھن کا بچہ میں پتیواں دیکھتے ہیں اور دیش ہجاروں کروڑ روپیہ ہجاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو اچھے کوچنگ کے لیے دنیا کے دیش میں بیٹھتا ہے تو ہم یہ سوچیں گے کہ خرچہ جارکھن کے لیے ہو رہا ہے کہ دیش کے لیے نہیں ہو رہا ہم کیا کرنے لگے ہیں کیا پاسہ بولنے لگے اس نے دیش کا گوڑ روپ ہماری یہاں ویکسین دیش کے کروڑوں لوگوں کو ویکسین کا ہم یہ کہیں گے ویکسین تو اس کو آنے میں بنی تھی اس لئے حق ان کا ہے دیش کو نہیں مل سکتی کیسا سوچ سکتے ویکسین اس شہر میں بنی تھی اس لئے دیش کے اور بھاگوں کو اس کا لاب نہیں ملے گا یہ سوچیں گے کیا کیا سوچ بنیں گے یہ اور یہ گراشتی دل کے اندر سے ایسے بچان رہا ہے یہ بہت بہت دکھت کی بات میں پوچھنا چاہتا ہوا آجانی سماپتی جی کیا اگر ہمالہ اکر کہنا شروع کر دیں ہمالہ اکر بولنا شروع کر دیں یہ ندیا میرے ہاں سے بہتی ہیں میں تمہیں پانی نہیں دینے ہوں گا پانی کا ادھکار میرا ہے دیش کا کیا ہوگا دیش کہاں جاگر کے رکھا گا اگر جن راجبے کوئلا ہے وہ کہہ دیں کوئلا نہیں ملے گا یہ ہماری سمپتی ہے جاو تو مندیرے میں گجارہ کرو دیش کیسے چلے گا آدھانی آدھانی ہے سبھا بتی جی آکسیجن کووڈ کے سمائے ہمارے یہاں آکسیجن کی سمبھاؤنا ہے پوروکار دیش کے پورے دیش کو آکسیجن کی ضرورتی ہے اگر اس سمائے پوروک کے لوگ کہہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں آکسیجن کو ہم دے دے سکتے ہیں ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے دیش کو کچھ نہیں ملے گا کیا ہوتا دیش کا انہوں نے سنکر جیل کر کے بھی دیش کو آکسیجن پہنچایا دیش کے اندر یہ بھاو توڑنے کا کیا پریاست ہو رہا ہے کیا اس پرگاست ہے دیش کو یہ ہمارا ٹیک ہمارے منی کیسے پورا جا رہا ہے یہ دیش کے دیش کے پوریسے کے لیے خطرہ پردا کرنے والی ہے ھے 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 دیش کو توڑنے کے لئے نائے 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 خود نائے بنکر دیجے دیش کو آگے بڑنا ہے دیش کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے کا پریاست جی آدھنئے سباپتی جی پیشلی دس بارش نیتی و اندرمان کے آدھانی سوابتی جی آدھانی سوابتی جی آدھانی سوابتی جی آدھانی سوابتی جی نیتی و اندرمان یہ نئے بھارت کی نئی فشاں دکھانے کے لیے جو دشاں ہم نے پکڑی جو نیرمان کاری ہم نے لیے بیت ایک دسک میں ہمارا پورا فوکس بیسک سمیدھائیں جرور ملے اس پر ہمارا دھیان کے اندرز رہا ہے آدھانی سوابتی جی ہر پریوار کا جی منسطر اوپر اٹھے اس کی جیون میں ایج آب لیونگ بڑے اب سمیدھائیں کہ مانگ ہے اس کی quality of life ہم کیسے صدھار لائے ہم آنے والے دنوں میں ہماری پوری شکتی پورا سامرکت ایج آب لیونگ سے ایک قدر آگے بڑھ کر کے quality of life کی طرف ہم بڑھانا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے جائیں گے آدھانی سوابتی جی آنے والے پانچ برش نیو میڈلز کا اگلاز جو گریبی سے نکل کر کے بہار آئے ہیں ایسے نیو میڈلز کا اگلاز کو نئی اوچائی اور سسکتہ بڑھانا لکھ لیا ہم انیک بیسکار کو پہنچانے پر پیاس اور اس لیے ہم نے ساماجی گناہی کا جو موڈی کبچ دیا ہے نے اس موڈی کبچ کو اور مجموع اور طاقت دینے والے آدھانی سوابتی جی آج کل جب ہم کہتے ہیں کہ پچیس کروڑ لوگ گریبی سے بہار آئے تو ایسا کترک دیا جاتا ہے کہ پچیس کروڑ بہار آئے تو پھر اچھی کروڑ کو کھانا اناچ کو دیتے ہو حضرت یہ سوابتی جی ہم جانتے ہیں کوئی بیمار بیٹی ہسپٹل سے بہار آ جائے تو ابھی ڈاکٹر کہتا ہے کچھ دن اس کو ایسے ایسے سمالیے کھانے میں پریجی رکھیں ڈکنا کریے کہنا کہیں دوبارہ مصیبت میں نے آ جائے جو گریبی سے بہار نکلا ہے اس کو جانتا سمالنا چاہیے تاکہ کوئی ایسا سنکرنا کر کے پھر سے گریبی کے طرف لپکنے جائے اور اس لیے اور اس لیے اس کو مجبوتی دینے کا سمائے دینا چاہیے یہ سمائے ہم نے گریب کو مجبوتہ کے وہ پھر تو وہ نیو میڈک رات پھر سے باپیس اس گرد میں ڈوب لے جائے ہم پانچ لاکھ روپے آیشبان کا دیتے ہیں اس کے پیچھے یہ ایک رادہ آئے پریبار میں ایک بیماری آ جائے نا مدیمبر کا آدمی بھی گریب بندے سے دیر نہیں لگتی ہے اور اس لیے گریبی سے باہر نکلنا جتنا جروری ہے اتنا گلتی سے بھی گریبی کے طرف پیشے نہ چلا جائے اس کے لیے دھیان رکھنے کی آواز شکتا ہے اور اس لیے ہم اناج دیتے ہیں اناج دیتے رہیں گے کسی کو برا لگے اور نہ لگے پچیس کروڑ گریبی سے باہر نکلے ہیں نیو میڈل کلاس ہوئے ہیں لیکن مجھے سمجھ ہے میں اس دنیا جیت کر کے آیا ہوں ان کو جدورت زیادہ ہے اور اس لیے اس لیے ہماری یہ یوجرہ جارور رہے گی مجھے سمجھے مجھے سمجھے